جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج رات عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ذرائع ان کی سینئر قیادت یہ بتا رہی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے میری کسی سے بات بھی ہوئی ہے اس وقت جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پاکستان میں رات کے ڈھائی بجے میں ہیں اور عمران خان کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ حکومت کوشش کرے گی کہ عمران خان کو گرفتار کی آ جائے اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل ہے پی ٹی آئی کا اس سے انہوں نے ٹویٹ بھی کی وہ میں ٹویٹ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے مطابق اطلاعات ہیں کہ کھٹ پتلی حکومت آج رات چیرمن عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی تحریک انصاف کے کارکنان اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے زمان پارک پہنچ رہے ہیں جی ہاں جی پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس طر چیما صاحبہ کی ٹویٹ بھی میں نے دیکھی وہ انہوں نے بھی ٹویٹ کی کہ سب لوگ زمان پارک پہنچیں اس کے علاوہ دیگر ان کے جو لیڈران ہیں وہ بھی اس طرح کی ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کا جو خدشہ تھا کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے آج صبح سے ہی اس طرح کی اطلاعات تھیں اور یہی اسی وجہ سے فواد چودری صاحب نے بھی آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے پچیس مئی کو ہمارے کارکنوں سے زیادتی کی ہم سے زیادتی کی لیڈر سے زیادتی کی بچوں کے اوپر تشدد کیا گھروں میں چاپیں مارے اگر انہوں نے دوبارہ کوئی زیادتی کی تو پھر اس کا بدلہ لیا جائے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین اور قانون توڑیں اور آپ کو ہم چھوڑ دیں تو اسی وقت یہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی تھی کہ اب اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جب سے یہ نگراز سیٹ اپ آیا ہے سامنے بہت سارے ایسے پولیس افسران جنہوں نے پچیس مئی کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کاروائیاں کی ان کے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے علامہ اقبال کی بہو تک کے گھر پہ چھاپا مارا گیا گیٹ توڑ کے پولیس اندر گز گئی ان تمام لوگوں کو واپس لاہور میں اور پنجاب کے مختلف ازلا میں ان پولیس افسران کو پوسٹ کیا جا رہا ہے جس کا بریادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبایا جائے کارکنوں پہ کیسز کیے جائیں اور اب ان کی لیڈرشپ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ا ویڈیو ریکارڈ کر رہوں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ رات کے ڈھائی بجے ہیں تقریباً دو بجے کے قریب یہ اطلاع سامنے آنا شروع ہوئی رات کو دو بجے دیڑ پونے دو بجے کے قریب کہ آج رات کو پولیس کوشش کر سکتی ہے کہ زمان پارک سے عمران خان کو گرفتار کیا جائے آپ کو پتا ہے کہ حکومتی شخصیات بار بار کہتی ہیں کہ یہ گرفتار بھی ہوگا ناہل بھی ہوگا جیل میں بھی جائے گا اب کس مقدمے میں ان کو گرفتار کیا جائے گا کس وجہ سے ان کو گرفتار کیا جائے گا کیا ان کے اوپر کوئی نیا کیس قائم ہوگا یا کسی پرانے مقدمے میں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے یا پھر یہ صرف خبر اڑائی گئی ہے یا پھر یہ صرف ایک ماحول چیک کرنے کے کارکنوں کرنے کے لیے کہ کارکنوں کا کیا رییکشن ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کی خبریں اڑائی گئیں اس طرح کی اطلاع پھلائی گئیں دیکھنا یہ چاہا کہ دیکھتے ہیں کہ جناب کارکنوں کا کیا رییکشن ہوتا ہے عوام کا کیا ری کو اندر سے ہی سسٹم کے اندر سے اڑایا گیا ہے اس لیے کہ یہ جو اطلاع تھائی ہیں یہ انتظامیہ کے اندر سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو بتایا گیا اندر سے کچھ افسران نے جو سیولین انتظامیہ ہے ایڈمسٹریشن ہے پنجاب کے اندر اس کے اندر سے بتایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کہ آج رات کو عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کو ان کی لیڈیرشپ نے کہا ہے کہ آپ زمان پارک پہنچیں آج رات کو خان کو اٹھانے کی وہ کوشش کریں گے اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیا یہ صرف چیک کرنا ہے موڈ چیک کرنا ہے کہ عوامی کیا موڈ ہے عوامی کیا رد عمل آتا ہے اینیوے جو بھی اس حوالے سے مزید تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہو بہت بہت شکریہ تینکیو سو بچ